تو رمضان مبارک میں لوگ روزہ داروں کے لیے مسجد میں جو افطاری بھیجواتے ہیں اس میں سے غیر روزہ دار کا کھانا کیسا اگر گناہ ہے تو کیا اس کا گناہ منتظیمین پر ہوگا تو یہ پھر تفصیل میں جائے گا جواب جو افطاری روزہ داروں کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ غیر روزہ دار نہیں کھا سکتا بالفرض کوئی مریض یا مسافر ہے یا کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے تو وہ اس افطاری میں شریک نہ ہو اب یہ جو اس کے آگے جو لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں افطاری میں غیر روزہ دار اگر روزہ دار بن کر شریک ہوتے ہیں متولیوں پر الزام نہیں بہترِ غنی یعنی مالداروں فقیر بن کر بھیک مانگتے اور زکاة لیتے ہیں دینے والے کی زکاة ادا ہو جائے گی کہ ظاہر پر حکم ہے اور لینے والے کو حرام قطقی ہے کیونکہ ان غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے وقف کا مال مثل مال یتیم ہے جسے ناعق کھانے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا ہے پھر آگے چل کے کہ رہا اکثر یا کل افطاری کرنے والوں کا مرفہ الحال یعنی خوشحال کا تاپیتہ ہونا اس میں کوئی حرج نہیں کہ افطاری مطلق روزہ دار کے لیے اگرچہ مالدار جسے البتہ دیکھیں آگے آتا ہے البتہ اگر کسی مسجد یا علاقے کا عورف یہی ہو کہ روزہ دار اور غیر روزہ دار دونوں کو افطاری کھلاتے ہوں تو وہاں غیر روزہ دار کو بھی اجازت ہوگی اور جہاں تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عمومی عورف یہی ہے کہ افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا جہاں بچوں کا کھانا جائز ہے یہاں ہے متولی ہو رہی ہے وقف کے پیسوں کا مسئلہ لوگوں کی بھیجوائی وی افطاری یہ وقف کے حکمے تو شاید نہیں آتی یہ روزہ داروں کے لیے دی دی جاتی ہے اب بچوں کا تو نجیس نہیں کھانا دعا افطار حب دنی جاستو بچا یا رب یا رب حب دنی جاستو بچا یا رب عاشق مصطفی بنا یا رب یا رب عاشق مصطفی بنا یا رب یا رب کر دی حجتا شرف عطا یا رب یا رب کر دی حجتا شرف عطا یا رب سبز گم بد بی دے دکھا یا رب سبز گم بد بی دے دکھا یا رب یا رب آہتو غیانی آہ گناہ ہوتی مولا آہتو غیانی آہ گناہ ہوتی مولا آہتو غیانی آہ آہتو غیانی آہ آہتو گناہ ہوتی آہتو یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب وی سبز نلک وی slightly آہتو یا رب یا سبز یا رب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرط حسنتا وقنا عذاب النار اللہم رب جعلی مقیم صلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی ولمؤمنین یوم یقوم الحسام اے بیماروں کو شفا دینے والے اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے اے تنگ دستوں کو فراق دست کرنے والے اے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والے مولا افطار کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں روزانہ لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں اے مولا کریم اب تو عشرہ رحمت بھی جا رہا ہے ہے اللہ یقینا اس عشرے میں ہم نے نیکیاں نہ کر سکے غفلتوں میں گزارا تیرے ان خوش نصیبوں کا واسطہ تیرے ان خوش نصیب بندوں کا واسطہ جنہیں مغفرت کے پروانے نصیب ہوئے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرماؤں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرماؤں اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من الشیطان اللہم انکا عفوغ کریم تو حب العفو فاف عنی اے مولا کریم بقیہ رمضان عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں خوب نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمیں نیک بنا متقی بنا پرہزگار بنا سچا عاشق رسول بنا مولا کریم تیرے بے شمار بندے ترہ ترہ کے امراض میں مبتلا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا کریم بیماروں پر رحمت کی نظر فرما قرصداروں پر رحمت کی نظر فرما پریشان حالوں پر رحمت کی نظر فرما اے مولا کریم ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا ہماری مشکلات پر رحمت کی نظر فرما مولا کریم مولا کریم ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا اے مولا کریم نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے ماہ رمضان کی ان مقدس گھڑیوں کا واسطہ ہمیں نیک پریزگار اور سچا عاشقِ رسول بنا یا خود 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 نماز ساکِ صد کے سچی تبا کی تابا کی تابا ٹھیک دے دے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مقاب تجھ سے سوالی پھرنا آپ نے در سے نا خانی مجھ گو نہاں گار کی ہلتی جاہاں مولا مجھ گو نہاں گار کی ہلتی جاہاں باب المدینہ کراچی میں افتار کا وقت ہو چکا ہے آشکانِ رسول متوجہ ہوں باب المدینہ کراچی میں افتار کا وقت ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی میں افتار کا وقت ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی میں افتار کا وقت ہو چکا ہے رمزان کے آمد کی آئی تو مرجھائے دل کے کھلی مسکرائی اور برے کرم نور برسا رہا ہے نظر خوب رمزان میں آلگا ہے رمزان آ گیا نظر چاند رمزان کا جس وقت آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اشکانِ رسول متوجہ ہوں ازان کا احترام کرتے ہو گفتگو اور کام کا سٹوک کرتے ہو ازان کا جواب دیجئے اور دھرونے کیا کمائیے اللہ 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 موسیقی 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 وارزقنا شفعته يوم القیام انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الله